دوستو وندے ماترم صبح اراؤنڈ ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے مدھیا جب روہنی نکشتر میں چندرما تھے پرتھم شرن میں تب کنگنا ارنوت جو کی ایک آبینیتری ہیں ان کے آفیس کو بی ایم سی دوبارہ جو کی مہاراشترا گورنمنٹ کے اور دوبارہ توڑ دیا گیا اور یہ جو سمیہ ہے یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے ایک تو مہاراشترا کی جو کنڈلی ہے میتھو لگن کی کنڈلی چندرما 12th house میں آج کے سمیہ میں روہنی نکشتر کے چندرما باہر میں گھر کا چندرما جو کی اس transit میں یہ ایپیسوڈ ہوا تو یہ ایک 12th house جو کی expenditure کا ہے بیائے کا تو یہ ایک اشارہ کرتا ہے کی جو کرنٹ سرکار ہے کیونکہ یہ action لیا گیا ہے سرکار دوبارہ تو سرکار کا ویائے ہوگا سرکار کی جو مان پرتشتہ ہے ختم ہو جائے گی اور میرے پرانے ویڈیوز میں بھی میں نے بہت سارے ویڈیو ایپیسوڈ دیئے ہیں مہارشترہ کے بارے میں جس میں میں نے کہا ہے کہ 233 تک شف سینا کا دوبارہ سطح میں آنا مشکل ہو جائے گا سو یہ روہنی نکشتر کا جو چندرما ہے جس میں یہ ایپیسوڈ ہوا ایک تو مہارشترہ کی راجنیتی کے بارے میں اگر میں کہوں تو جو خوم منسٹر وہاں کے انیل دیش مک اور ہوم منسٹری کی جو ڈیوٹی تھی ایک کرتبے تھا ایک راج دھرم تھا جس میں کی ان کو کنگنا ارنوت جی کو سیکیورٹی دینی چاہیے تھی لیکن جو کی سینٹر کے ہوم منسٹر امیت شاہ دوارہ کی گئی اور ہیماچل سرکار دوارہ یہ ایکشن لیا گیا تو کہیں نہ کہیں ایک کوئیشنز بھی کھڑے ہوتے ہیں کی ایک پرش پردھان سماج میل شاوونیزم کی ایک ناری کو چیلنج کرنا اور یہاں پہ ناری کی ہی بات آتی ہے بکہ جب نیوز بھی سنتے ہیں تو وہاں پہ انسان نہیں کہا جا رہا ہے ناری ہی کہا جا رہا ہے اور یہ ڈیفرنشیشن آتا کہاں سے ہے کیونکہ یہ لوگ تنتر ہے یہاں پہ ناری عورت مرد کو برابر رائٹس ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ ناری کیوں کہتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک پرش پردھان سماج آج بھی جندہ ہے اور جس طرح کا ان لوگوں دوبارہ چیلنج کرنا آنیل دیش مکھینڈ سنجے رات دوبارہ ایک چیلنج کی وہ مہاراشترہ میں قدم نہیں رکھ سکتی کونسا مہاراشترہ جو پورے بھارت کا ہے سب لوگوں کا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک انڈیکیشن جاتا ہے کہ یہ سرکار جو ہے وہ بوکھلا گئی ہے اور جو یہ سرکار کا جو اپیسوڈ رہا ہے آج جو کی قانون ایک کنٹیمٹ آف کورڈ بھی کیا ہے سرکار نے اب میں اس کے بعد جو کوئشنز ہیں آپ لوگوں کے میں ان کی طرف موب کرنا چاہوں گا کچھ کوئشنز میں آج کور کروں گا کہ پہلا کوئشن تھا کہ کیا کسی کا ایک کوئشن تھا آپ لوگوں میں سے کیا مہاراشترہ میں لوگ سیف ہیں دوستو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا مہاراشترہ کی کنڈے کے اوپر کہ راہو کا جو انتر چلا ہے فروری ٹو تھوزن ٹوانٹی وان تک تو سیفٹی کی اگر بات کریں تو ایک ابھی نیتری جو کی پدم شریع آوارڈ ملا ہے ان کو اور تین نیشنل آوارڈ جیت چکی ہیں اگر وہ سیف نہیں ہیں تو عام جنتہ کیسے سیف ہو سکتی ہے دوسرا قویشن جس میں کی کسی نے کہا تھا کہ میں نے میرے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ بی ایم سی کنگنا جی کا آفیس نہیں توڑ سکتی سو دوستو میں نے یہ جو کیلکولیشن کی تھی یہ میں ایسٹرولوجر ہوں جب بھی ہم کوئی پریڈکشنز دیتے ہیں تو ہم لوگ کو بھی مدہ نجر رکھتے ہیں تو یہ میری پریڈکشنز تھی کہ 30th of September کے بعد جب یہ گورنمنٹ کے ہائی کورٹ کے جو آرڈر تھے کہ 30th of September تک کسی بھی مہاراشترا کی کسی بھی پراؤپرٹی کو ڈیمولیشن نہیں کیا جا سکتا تو میرے کہنے کا تات پر ہے تھا کہ 30th of September کے بعد بی ایم سی ان کی پراؤپرٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتی لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ بی ایم سی بیکوز میرے لیے بھی ایک نئے ایسٹرولوجیکل تتھے ہیں کہ بی ایم سی جو کی کسی کے پروفہ میں اتنا زیادہ آ جائے گی جو کی ابھی تک آ جادی کے بعد میں نے ایسا کوئی کیس نہیں سنا کہ قانون کے ساتھ کھلوار اور ساتھ میں کنٹیمٹ آف کوڈ اور مہاراشترا سرکار نے قانون کو اپنے خاتھ میں ہی لے لیا آج تو سو دوستو یہ میرا جواب ہے کہ جو میں نے پریڈکشنز کی تھی وہ تھرٹی ٹاپ سیپٹمبر کے بعد کی تھی لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکار اتنی بوکھلا جائے گی اور یہ کیوں بوکھلا جائے گی آگے اور بھی کوئشن انسر ہیں آپ لوگوں کے کی سرکار قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی now the third question is کی بی ایم سی میں کیا suspension ہوگا اس کا انسر میں پچھلے بیڈیو میں بینہ question کے ہی دے چکا ہوں کہ جو آج بی ایم سی نے کیا ہے اور بی ایم سی کے ساتھ ساتھ جو پولیس ادھیکاری جن کے پاس کوئی بھی valid evidence نہیں تھا یا documentary نہیں تھی اور انہوں نے support کیا ہے بی ایم سی کو کانگنا جی کا گھر توڑنے کے لیے تو یہ جو penalty جو پے کی جائے گی یہ سرکار penalty پے نہیں کرے گی یہ جو penalty کانگنا جی کو ملے گی by court by law order یہ جتنے بھی لوگ involved تھے پولیس کے اور ساتھ میں بی ایم سی کے ان سب لوگوں کو dismiss کیا جائے گا after suspension cases چلیں گے اور یہ لوگ ان cases میں اپنے آپ کو approve نہیں کر پائیں گے صحیح قرار نہیں دے پائیں گے اور ان لوگوں کی property کو بیچ کر یہ penalty پے کی جائے گی اور with interest اور harassment کے ساتھ اور criminal law کے تحت کنڈی indication کرتی ہے مہاراشترا کی کہ جو ابھی چندرمہ لگن میں ہے اور کیتو رہوک کا انتر چلا ہوا ہے تو ان لوگوں کو سجا بھی ہوگی لیکن جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا انڈیا کا قانون تھوڑا سا سمیں لگتا ہے سجا میں تو یہ فربری 2022 کے بعد یہ سجائیں ہوں گی اب question آتا ہے کی fourth question ncp and congress یہ سمرتن باپس کب لیں گی کب یہ سرکار کا انت ہوگا دوستو میں نے کل میرے ویڈیو میں کہا تھا first episode میں کہ کھیتو دسمے گھر میں جو کی راجہ ہے راہو چوتھے گھر میں جو کی جنتا ہے جنتا اور راج ستا ان دونوں دوارہ مل کر کچھ ایسے کارے ہو رہی ہیں کنڈلی بتاتی ہے جو میں نے ڈی کوٹ کیا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ابھی تک سمرتن باپس اس لیے نہیں لے رہی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے کچھ پروجیکٹ جن کو under table جو ان کے پرسنل جو ان کے اپنے ہتھ ہیں کچھ لوگوں کو دوارہ ای گورننس کو بھی سائیڈ میں رکھتے ہوئے پرسنل طور پر کچھ لوگوں کو یہ پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں تو جب تک وہ پرسیس پورا نہیں ہوگا تب تک یہ سرکار نہیں گرے گی اور یہ جو کیسیز ہیں جو سکیمز ہیں کیونکہ بہت سارے سکیمز نے جنم لینا شروع کر دیا ہے مہاراشترہ میں اور ابھی بھی ایکٹیبٹیز چل رہی ہیں اور یہ جو سکیمز باہر نکل کے آئیں گے اگین فروری دو ہزار بائیس کے بعد now last minute conclusion کہ یہ کب تک چلے گا جو آج روہنی نکشتر میں یہ ہوا ہے ایپیسوڈ مہاراشترہ میں ممبئی میں تو یہ کہیں نہ کہیں راشترپتی راج کی طرح بھی اشارہ کرتا ہے اور یہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ مہاراشترہ میں immediately بہت بڑے لیبل پر دنگے ہوں گے اور سرکار ادھر سرکار ہی اس کے لیے responsible رہے گی دوستو آپ لوگ کے بہت سارے questions اور بھی ہیں آج سمیے کی کمی ہے میرے پاس لیکن آج کا یہ ایپیسوڈ دینا مجھے جروری لگا تو میں نے دیا اس پر ویڈیو مجھے کچھ سمیے دیجئے میں آپ کے سارے questions میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں ان میں سمیے لگے گا calculation کرنے کے لیے and thank you very much کہ آپ لوگوں نے بہت ہی سٹیک questions پوچھے ہیں بہت ہی depth ہے آپ لوگوں کے questions میں so آپ لوگ اسی طرح سے مجھے بھی guide کر رہے ہیں کہ ہم ایسے questions کو astrologically کہ اس طرح سے ان کو explore کیا جائے so دوستو be safe thank you and بندے ماترم